کرائم الارڈ جرم کی کہانی خود کی زبانی پاکوه چیز 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 مرگید گیاہ شیوانی, میں بہت کثمات والا ہوں کہ تُم میری پتنی ہوں. سلیہ جی, آپ نے اپنی دوا لے لیے کیا؟ نہیں, لیکن ابھی لے لیتا ہوں. کوئی بات نہیں, کل لے لیجیے گا. عریشان مت ہوئی, مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے. سو جائیے. موسیقی 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 نا خیال رکھنا آرام سے جائیے جلدی آتا ارے واہ بہو یوگا کر کے پھگر تو بڑیاں بنی جائے گا جرہاں بھگوان کے سامنے بھی سر جھکا لیا کرو آسیرواد دے دیں گے تُمکو جی ماں جی مطلب لو اب مطلب بھی ہم تُمکو سمجھائیں اور اس گھر کے چراغ کے لیے پراتھنا بھی ہم ہی کر لیں بھگوان سے تُمکو ماں بننا یا نہیں جی ماں جی ارے کیا جی ماں جی ہاں جی ماں جی لگا کے رکھا بیٹھو ہم تُمکو سمجھاتے ارے بیٹھو نا بہو دیکھو بہو آرد جو ہے نا اس کی جندگی میں ایک سمیہ چکر ہوتا ہے اور ایک بار یہ سمیہ نکل گیا تو سمجھو گاڑی سٹیشن سے گئی اور سمیہ نکلنے کے بعد آرد کی جندگی میں وہ سٹیشن دوبارہ نہیں آتا پر مردوں کی بات تو الگ ہے وہ لوگ اس سمیہ سیما سے پرے ہیں وہ جب چاہے تب ان کی گاڑی سٹیشن پہ آ جاتی ہے ارے اس طرح نیچے ٹکر ٹکر کیا تاک رہی ہو اب یہ یوگا ووگا چھوڑو اور ہمیں پوتا دینے پر فوکس کرو جی ماں جی میں جا کے نہا لیتی ہوں جاؤ نہا لو پھئی تم کو تو ہم سے دو بات کرنا بھی دوبار ہے ایک شب دو بولتی نہیں نہیں کہ بس جانے کے فیراغ میں رہتی ہوں جاؤ تمہیں تو فیلموں میں ایکٹر ہونے چاہیے یہاں کھاں بزنس کرنے لگ ہے کیا نیل جی آپی ڈیہال یہ جو اپنی کلیانپوڑی والی جو سائٹ ہے اس میں کہیں نقصان تو نہیں ہو جائے کیا نیل جی ابھی آپ دھندے میں نہیں آئے ہو رید، سیمنٹ، برکس ان سب کا بھاو بھڑ گیا نقصان نہیں ہوگا لیکن فائدہ بھی نہیں ہوگا کھام کرتے ہیں کسی کسی نئی سائٹ پر کام کرتے ہیں بیلڈنگ بنا گیا موٹا پیسہ آئے گا تمہاری بات تو صحیح ہے لیکن اس میں بھی تو انویسمنٹ ہوت زیادہ لگے گی نیل جی ٹنشن مد لیجی آپ نیحال ہے آپ کا پارٹنر نیحال جو گار کر رہا ہوں پنڈی گھون جائے گی لیکن تمہارا یہی کانفیڈنز مجھے بہت اچھے لگتا ہے گاڑی یہاں کیوں روکتی انیل جی سائٹ پاس میں آپ واک کر کے چلے جائیں گے مجھے کچھ کام یاد آگیا میں بس ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا ضروری کام نہیں ابھی آتا ہوں ٹھیک 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 Purple pea ٹھیک ٹ TIM lesson کیسے ہوئی میرے کمڑے میں گھوچھتے گی؟ شیوانی اثنہ اوبری ایک کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے پتھی کا سمان دینے کے لیے آیا تھا کیا سمان؟ یا سی زندگی ہوگئے تمہارے شیوانی؟ اس کے بینطور نئے کر پاتھا ہوگا، انا؟ انا؟ شیوانی آرہ سال بڑے آدمی سے شادی کیے تمہیں؟ کیا ملائے تمہیں؟ کیا ملائے بتاؤں؟ بتاؤں نا... یون، ماں جی گھر پہ ہے تم چلے جاؤں یہاں سے میں کوئی تماشا نہیں چاہتی شیوانی اولیس ٹائم سے میں تمہارا دیوان آؤں اور تم, تم اس بڑھیوں کے چکر میں پڑھ دیو شیوانی سوچو تمہار میں اگر ساتھ مل گئے تو کتنا مزاں آئے گا ہی رہی لیلی لیو شیوانی شیوانی ہی رہی لیلی لیو نیحال ہماری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے گیری ہوئی حرکت کننے کی اگر تم میرے ہزمن کے بزنس پارٹن نہیں ہوتے نا اس دہریز پہ تبھی قدم نہیں رکھ پاتے جاؤ یہاں سے سب کچھ تو ٹھیکی چل رہا ہے نیحال پلیز ایسا مت کر لو اور اس سب سے تمہیں کیا ملے گا اب جو کچھ بھی ملے گا نیل جی آپ کو کیسے پتاؤں اب ڈیسائیڈ کر لو پھر اس کے بعد بتانا ارے آگئے آپ آج بڑی لیٹھ ہو گئی آپ کو آنے میں کہاں رہ گئے تھے جی لیجے پانی کیا ہوا سب بھی تو ٹھیک ہے آپ کی پریشان کو لگ رہے ہیں میں اگر تمہیں آگے بولیے میں اگر تمہیں تلاک دے دوں کیا یہ کیا بول رہے ہیں آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو تمہارا اور نیحال کا کیا سب من تھا یہ کس نے آپ سے ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ اب بھی کچھ ہے ویلیو ہمارے بھی کچھ ہاں اور ہم جو بولن گی نا اور ہم جو بولن گی نا ہم لڑکا اس کی کمرے میں کیا کر رہا تھا ہم نے اپنی آنکوں سے دیکھ رہا تھا اس کی کمرے سے باہر جاتے ہوئے نیحال تیرے کمرے میں کیا کر رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہرے کیا نہیں ہے ایک تو چھوڑی اوپر سے سینہ چھوڑی صحیح صحیح بول کیا کر رہا تھا وہ لڑکا پوچھو اس سے ہمارا بوں کیا دیکھ رہے ہو بتا کیا کر رہا باجی بس بہت بول رہی ہیں آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بیر صحصے چبہ لڑاتی ہے بو یہ کیا کر رہی ہو تو تو چپ رہے چھوڑکا گلام اس سے پوچھتا نہیں ہم بار بار کہہ رہے یہ عورت اچھی نہیں ہے باجی بس بہت ہو گیا آج تو ہاتھ اٹھا دیا آپ نے اب آج بات دوبارہ ہاتھ بات اٹھائیے گا شیوانی سنیہ جی مجھے آپ سے کے لیے بھی کچھ بات کرنی ہے مات پوچھے آپ کو کیا پوچھ رہے ہیں سچ باتانا نیحال کا اچانک مجھ سے ایسے ملنا میلے ساتھ بزنیس شروع کرنا اور خود کا پیسہ میرے بزنیس میں لگانا یہ سب تمہاری وجہ سے نا نیحال مجھے کولے سے ہی پسند کرتا تھا ہمارے گھر رشتہ بھی لے کے آیا تھا لیکن ہماری کنڈلی میچ نہیں ہوئی تو اس کے گھر والوں نے شادی کرنے سے منع کر دیا کیا تم نے یہ سب باتیں کیوں چپائی پہلے کیوں نہیں بتایا پہلے کیا بتاتی آپ کو تم نیحال کو پسند کرتی تھی ہاں کرتی لیکن ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تم سے ملنے آتے رہتا تھا نا میرے پیچھے نہیں آج پہلی بار آیا تھا اور مجھے فسلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کتنے آسانی سے ٹوٹ جائے گا شیوانی نیحال پارپنرشپ ٹوڑنی کی باتیں کر رہا تھا اور لیڈی میرا اس بزنس میں بہت پیسہ لگا ہوا ہے اگر اس نے پارپنرشپ ٹوڑ دی تو ہم بہت بہت ہو جائیں گے لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے کیسی شرط پتی 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 کے پارپنرشپ سے بہت چھوٹی ہیں اب تک تو بھوش آل آگیا ہوگا گھر لی کیوں آج انیل سے ڈائریکٹ بات جو کر لی میں نے اب تم تو جانتی ہو کی کہ میں کتنا ڈائریکٹ صحیح کہہ رہے ہو تم میں ہی گلت تھی ایک کام کرو نا آج شام کو تم گھر پہ آجو لیکن یہ پارٹنرشپ مطوڑو ہم مینیج کر لیں گے ہمارے بیچ جو بھی رہے گا وہ صرف ہمارے بیچ رہے گا لیکن ہاں تم پلیز انیل کو بول دینا کہ تم اس دن مزاک کر رہے تھے پلیز نیہال ٹھیک ہے سلامتے اممہ جی انیل جی ٹینشن میں کیوں لگ رہے ہیں ٹینشن میں لیجی آپ کی ٹینشن لینے کی عمر نہیں تمہیں یہ سم کھٹیا حرکت کرنی تھی میلے ساتھ بیزنیش شروع کیا مزاک کر رہا آپ مزاک کرنے کی عادت ہے نا میری آپ اسے پرینک سمجھے نا اور مزاک کو مزاک کی طرح بھول جائیے کیوں اممہ جی پیٹیا لیکن میں مزاک نہیں کر رہی یہ تم دونوں کی پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے اس میں سب ڈیٹیل دی ہوئی ہے انیل جی کیا چل رہے ہیں سب انیل بیٹا اور تو کوئی زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے بات تو تمہیں کرنی چاہیے تھے نا یہ کہہ بات کر رہی ہے تمہیں فیصلے لینے چاہیے سارے ماں جی ہو گیا آپ کا پیسلا لے لیا ہے میں نے ماں اب اندر جائیے ہم سب بات کر لیں گے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس نے تم پہ جو اس کے نام کی گھنٹی اپنے گلے میں باہدیں بس سے رہلاتے رہتے ہو یاد رکھنا سیادہ ڈھیل دینے والے کی پتنگ سب سے پہلے کٹتی ہے ماں اندر جائیے پانیل گی یہ سب چاہ چل رہا ہے اس پارٹنرشپ پہ تمہارے شیئر زیادہ ہیں اور ہمارے کم تو اگر ہم لوگ تمکو ایک کروڑ روپے دے دیں تو یہ کمپنی ہماری باہب کا راج سمجھا ہے کیا ایسے کیسے کمپنی لے لوگی اچھا تو پھر میرے شیئر مجھے لوٹا دو اور کمپنی تم نتھ لے پچاس لاکھ سب پچاس لاکھ پہ دیں گے پچاس لاکھ تو کیا ایک خوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا اگر پچاس لاکھ نہیں دیں گے تو ماملاہ پورٹ میں جائے گا اور کمپنی پر اسٹے لگے اور ایک بار کمپنی پر اسٹے لگا سارا کام رکھ جائے گا جس سے زیادہ نقصان آپ کا ہو کہ شیئر آپ کے زیادہ ہیں آپ کے تاریخ کون ہے آپ میں وکیل ہوں ان کا ہمارے پاس سارے سولیڈ پیپرز ہوا بہت اچھی تیاری کیا آپ لوگ نے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کالے خوٹ والا بابو بھی تیار کر رکھے آپ لوگ نے تم جیسے ہیروان کے ساتھ لڑائی کرنی کے لیے اتنی تیاری تو کرنی پڑے گی چپ چپ ایگریمنٹ سائن کرو اور ختم کروئے پارٹنشریپ سائنے سائنے کل تُمہے پچاس لاکھ پی جائیں گے اور کل تُمہے اس ایگریمنٹ کی کوپی جلدے ملتا آپ کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا میں ہوں نا آپ کے ساتھ میں ہوں اسے کچھ 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 ملتا اور ایگریمنٹ لاکر مجھے دے جاؤ آج سے کمپنی میری ہو کچھ لیکن مجھے چیک میں پیسے چلیئے تھے میرے پاس کچھ یہ ہے لینے آتو لو ورنہ کچھ کچھا ری کے چکر کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو بابا سوچو مد تمہارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں کچھ ہنیل جی آخری موقع ہے آپ کے پاس پورے پچاس لاکھ ہے نا گل لو اتنا بھروسہ تو تم پر کر ہی سکتا ہو نا جانے سے پہلے ایک سلاہ دوں ہو سکے تو تو اپنی بیوی پر بھروسہ مت کرنا کچھ بھی کر سکتی ہے میں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکتا آپ کو اتنا کیش نہیں لینا چاہیئے تھا اتنا کیش ہم یوز کیسے کریں گے آپ کو پتہ ہے نا گھر میں اتنا کیش رکھنا گیر کا آنونی ہے اور پتہ نہیں یہ پیسہ بلایک ہے یا وائٹ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دے گا ہی نہیں وہ پھر کوٹ کچھری کے چکر میں ٹائن پیسہ دونوں برباد ہوگا اس لئے میں نے لے لیا شیوانی کوئی پروبلم تو نہیں ہوگی نا ٹھیک آپ بھابر آئیے مر میں کوئی سوچ دی ہوں ٹائن مجس aluminum ٹائن ملہ ٹائن 들어 ڈی جی! ڈی جی! ڈی جی! ڈی! 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 مہ취, مہ취. بھو, کونے گھر میں? مہ취, کوئی تو گھر میں آیا ہے. آواز مت کریے گا. فکر متلے کی pega. گ Kons sample کھڑے کھڑے کیا نا adelante。 جاؤ fisqai�로 یا اس پر رب. بی칙 کی mounting احمق را Ave م 행ن کر Luxiyaki عورت سے مان کھاتا ہے بھائیا جی پیساس پورا بینگ بھرا ہے دیکھو مان مینٹ مجھے لگ رہا ہے کوئی باتھ روم میں دیکھو کونو اور یہ سب تمہاری مجھے سے ہو رہا ہے جب سے ہمارے بیٹھے کی شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہوئے ہمارے چاہتھ آج تک دیکھو 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 چھوڑ دیجے میں آپ لوگ کو نہیں جانتا دیکھو میری آپ لوگ سے کوئی دوشپنی نہیں رہی ہے آپ لوگ کو جو چاہیے لے کے چاہیے کہ آپ کو کون ہے یہ ایک گھر میں لڑا کو عورت بہار جلدی آ جلدی بہار آ لے تو اس کا جان لے لگا بہار جان نکلے گا چھوڑ دو ہمارے بیٹھے کو جو چھائے جی ایمال لے لوں لیکن ہمارے بیٹھے کو چھوڑ دو ہانیل ہانیل بیٹھا اُٹھ بیٹھا اٹھ بہار اٹھ بہار بڑیا یہ وہ ہی آ رہا تھا جس نے مجھے مان رہا تھا ہمارے بہت کرمی چڑھی یا 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 اسے تو سبق سکھانا پڑے گا تاکہ اس کو او رات اور مرد کا فرق اچھے سے سمجھ مات چاہیے اے تیدو نوکو باندھا یو اور یو اور یو اور یو اور یا لواہے شیوانی! 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 آگے کولا! குச்டவோல் شیوانی! شیوانی! آگے کولا! میں تھوڑا! تھوڑا! شیوانی! کیا ہوا تھا آپ رہو کے سن؟ ان چاروں لوگوں کو ایک ایک کر کے مینش بہنے گئے تھا کیا ہوا؟ ریپ گیا اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پائے بھروسہ رکھیے چھوڑیں گے نہیں ہم لوگوں نہیں آپ مجھے یہ بتائیے وہ کتنا کچھ لوٹ پہ لے گئے یہاں سے چیو یہ دو لاکھ پر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ لوگ لوٹنے کے مقصد سے گزے تھے پھر شیوانی کے ساتھ آرے میڈام ساری کلتی اسی کی ہے اگر یہ ان لوگوں سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتی تو آج اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوتا بڑا چانسی کی رانی بننے چلی تھی ہمیں کئی موہ دکھانے لائیں نہیں چھوڑا اس نے آہ پلیز آنٹی جی آپ کو تو گرب ہونا چاہیے اپنی بہو کو کم سے کم ریٹ کی ہڈی تو ہے اس کے اندر ارے اپنے سممان کے لیے لڑ سکتی ہے وہ کچھ مرد تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف عورتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر بھی نہیں ٹوٹتی ہیں اور جو عورتیں نہیں ٹوٹتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی بہو جائسے آپ سے ہی کہہ رہی ہیں میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری شیوانی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا پلیز وہ خبر میریہ تک نہیں جانی چاہیے نہیں تو ہماری بہت باتنامی ہوگی اور ہم لوگ سر اٹھا کے نہیں جیپ پہیں گے ایسے پہلے پر اس سے پہلے ہمیں انہیں میڈیکل کے لیے لے جانا ہوں یعنی کیا ہو شیوانی 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 یہ کیا کر رہی ہے شیوانی شیوانی کیا کر رہی ہے کہہ رہے تھے ہم تم سے زیادہ سر پہ مت چڑھاؤ اسے اب دیکھ لو کیا آپ بول رہی ہو ماں اس پر کیا پیتھ رہی ہے آپ کو پتا بھی ہے ہاں ہاں سب پتایا ہمیں لیکن کوئی چرہ ہم سے بھی پوچھ لے کہ ہمارے اوپر کیا پیتھ رہی ہے بیٹھا ہم تو کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ جس عورت کے ساتھ ہمارا مطلب ہے کہ جس کا ریپ ہوا ہو وہ ہمارے پوتے پوتھیوں کو جنم دے بیٹھا ہم تو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اسے کسی بھی طرح اس مسیبہ سے چھوٹکا رکھالو بس بس ماں بس شیوانی میری پتنی ہے میں اسے کبھی نہیں شوڑوں گا لیکن بیٹھا لوگ کیا لیکن بیکن کچھ نہیں اس بارے میں اب کبھی کچھ بات نہیں ہوگی اور شیوانی کو آپ کچھ نہیں بولو گی میڈم پندر دین سے زیادہ ہو گیا ہے کچھ پتا چلا کی کون تھے وہ لوگ پولیس تلاش کر رہے ہیں دراصل نویڈا میں بھی ایک سیم کیس ہوا ہے وہ سکتا ہے کہ سیم گینگ ہو پر یو ڈونٹ واری ہم ان لوگوں تک جلد ہی پہنچ جائیں گے جی میں رکھتا ہوں شیوانی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کہیں نیاال کا تو ہاتھ نہیں شیوانی شیوانی ہلو ہلو نیہان میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہو ہاں بولو نا نیاال گھر میں سب چوری ہو گیا ہے اب کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچا سب کچھ لوڑ گیا ہے میں نے تو تم سے پہلے ہی بولا تھا کہ مان لو میری بات لیکن تم نے ہی زید پکڑی تھی اور نہ سب کچھ پیسے ہی چلتا رہتا ہے ہاں سب میری ہی گلتی ہے ملنا چاہتا ہوں ملو گی ہاں ملوں گی مجھے اس مس کر دینا کہاں ملنا ہے رکھتی ہو یہ تم کس سے ملنے کی باتیں کر رہی ہو نیہال سے پاگل ہو گئی ہو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جو میرے ساتھ گوا ہے اس میں نیہال کا کوئی ہاتھ ہے اس کی باتوں سے ایسا نہیں لگا لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتا ہے گھر میں جو پیسے لوٹنے کے لیے آدمی لوگا آئے تھے وہ نیہال بھیج سکتا ہے مجھے کچھ نہیں جاننا اس کے پیچھے نیہال ہے یا نہیں لیکن تم اس سے ملنے نہیں جاؤ گی دیکھیں آپ مجھے میرے حساب سے کام کرنے دیجئے اب پیس جائیے ہاتھ اب پیس جائیے ہاتھ سمانی سمجھنے کی کوشش کرو دیکھیں کہ لئے ڈس ڈس دیکھو تو جرا کیسے بندھن کے تیار ہوئی ہے جیسے سب کچھ بھول چکی ہو بھولی تو نہیں پا رہی ہوں اسی لئے تیار ہوئی ہوں شیوانی پلیز مچ جاؤ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن صحیح وقت آنے پر آپ نے بھی اپنی گھٹیا سوچ دکھا دی میرا ریپ ہوا ہے یہ بات باہر نہ جانے پائے ارے باہر چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا میری کلتی ہے اس میں کہ میرا ریپ ہوا ہے کس کو شرم آنی چاہیے کس کو اپنا مو چھپانا چاہیے جس نے ریپ کیا ہے یا جس کے ساتھ ہوا ہے اور آپ آپ تو اس لائک ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پوتا پوتی میرے کوک سے پیدا ہوں آپ اس لائک ہی نہیں ہیں کہ میرے بچے اس آگن میں بڑے ہو کیونکہ اگر وہ یہاں بڑے ہوئے آپ کے ساتھ تو ان کی سوچ بھی آپ کی جیسی گھٹیا ہو جائے گی ارے آپ ایک عورت ہو کے ایک عورت کا درد نہیں سمجھ پائیں مجھے محف کر دو شیوانی یہ سب میری گلتی ہے کہ میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی خوشش ہی نہیں کی پلیز میری بات مان لے مت جاؤ کسی مصیبت میں فس گئی تو پتہ نہیں پولیس کب میرے بلاتکاریوں کو خوش پائے گی میں ہن سے لڑنا چاہتی ہوں میں لڑ پاؤں گی یا نہیں لیکن میں ٹرائے ضرور کرنا چاہتی ہوں یہ میرے آتم سممان کی بات ہے مجھے مت رکیے رکو یہ لو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پر میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا انیل کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے میں نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ پانچ دس سال میں تو انیل کا بڑھاپا آ جائے گا لیکن تب تک میری ایس تو رہے گی بھلا تو فائنلی تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گئی وہ کیا کہتے ہیں کہ لوٹ کر بڑھو گھر کو آئے ایسی کچھ کہا ہوتا ہے نا میری میری موسیقی ὁἁἁ تمہیں کام کرو نا اس انیل اس بودھو کو چھوڑ دو نا میں تمہیں رہنے کے لئے فلیٹ دوں گا گھومنے کے لئے گاڑی اور بہت سارا پیسہ شاپنگ کے لئے اچھا تو کیا تم مجھے اپنی رکھل بنا کے رکھنا چاہتے ہو نہیں اپن ریلیشنچٹ پر اس کے بارے میں سنا تنے تمہیں، تمہیں بھی خرید اور میں بھی خرید کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا ایک منٹ، مام ہلو تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ اس نمبر پر فون مات کیا کرو ارے، یار، پھسوائے گا کیا اچھا، ٹھیک ہے، آتا ہوں اوکی یار شیوانیم، مجھے بھی ضروری کام آگے مجھے بھی جانا پڑے گا سلام موسیقی 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 رانی کس کے باز ہے؟ موسیقی موسیقی رجان بھیجا وہ تو پتہ نہیں لیکن رانی آپ کے باز تو نہیں آئی ہے یہ پتہ ہے مجھے موسیقی موسیقی گے لے آجا واہ یہ دیجئے موسیقی 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 یہ کیا کیا تونس بھائی جانس یا 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 بہت ہمت آگئی تاریمہ جو تم یا انتوک آگئی ابتن ترامبت کر کے جاؤں گی مات کے تاریمہ تیاروں وہ حرشن کروں گا مچ لیمہار کیا تھا کیرے پاپپو مجھا آیا تھا نا آیا تھا آیا تھا ایجیٹر کھٹک ایک باغ موسیقی dij descriptive موسیقی آیا موسیقی ترجم موسیقی بات پہلے ہی چھوڑ دیا تھا مہنے مہنے چھوڑنا مت اسے اسے اب دوبارہ سبق سکھانا پڑے گا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو یا نیسر بان کا اوٹوں لاؤچی ہاں آنیل مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ چاروں لوگ کہاں ہیں جن میں میرے ساتھ تم رونا بند کرو اور سرے گھرا جاؤ اکیلی بات جانا میں اس پیدا پولیس کو خون کرتا ہوں نہیں میں گھر واپس نہیں آؤں گی اچھی اپنا پتنا پورا کرنا ہے میں نے آپ کو ایڈریز بھیج دیا ہے نیحال ہی وہ آدمی ہے جس نے اس آنمیوں کو بھیجاتا ہمارے گھر دوت کرنے کے لیے اکیلی شیوانی بات جانا ہم پولیس کی ہلپ لیتے ہیں شیوانی پولیس تر سچ باتا نیحال نے بھیجاتا تم لوگوں کے یہاں پر ریپ کرنے کے لیے اس نے کہا تھا کیا نیمنا انہوں نے بیس چوری کرنے کے لیے جاتے گھر میں ریپ کے لیے میں یہ ریڑکی مرد جیسے لڑی رہی تھی مرد اس کے لیے براباری کر رہی تھی اس سے سباک شکھنا چاہتا تھا تھا یہی پرابلم ہے تم جیسے مردوں عورت کو کبھی خود سے بہتر سمجھ ہی نہیں سکتے اور یہی سوچ آپ رات کو جنم دیتی اور تم جیسے لوگوں کے چکر میں عورتیں اپنی جانتے دیتی ہیں اب تم سب اندر جاؤ اور دیتنا میں تمہاری جیو حالت پر چکا دے کر جاؤ ان لوگوں کو مرد سے کم نہیں سمجھو گا شرم تو ان کو آنی چاہیے جو بلدکار کرتے ہیں ان کو نہیں جن کے ساتھ بوا ہے ان کو تو سر اٹھا کے جینا چاہیے آتما سمان کے ساتھ کیوں کی کیوں کی کیوں کی تو کوئی گلتی نہیں ہے